پاکستانی سرحد محفوظ طالبان سے بچنے کے لیے کئی بار افغان فورسز پاکستان میں داخل ہوئی میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہزاروں افغان کیڈٹس کو بھارت میں تربیت دی گئی پاکستان میں تربیت حاصل کرنے کے لیے افغانستان سے صرف چھے کیڈٹس آئے افغانستان میں حکومت کی تشکیل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں عامی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے برطانوی انٹیلیجنس چیف جنرل ریچڈ موڑ کی ملاقات آئیس پی آر کے مطابق خطے کی مجموع سیکیورٹی صورتحال پیش آبارانہ امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال عامی چیف کا کہنا تھا پاکستان پورم مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے کوشہ ہیں افغان فریقین کے درمیان متفقہ سیاسی تصفیہ چاہتے ہیں جنرل ریچڈ موڑ نے علاقہ یمنوی استحکام کے لیے پاکستان کی گاوی شکوز تا رہا افغانستان کے حالات کا اثر پاکستان پر پڑے گا ملک دشمن سی پیک کو نشانہ بنانا کی کوشش کریں گے سندھ کے عوام کے پانی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے پانی اور گیس چھیننے کے خلاف ہمارے پاس احتجاز کے سوا کوئی چالہ نہیں بچا خان صاحب کی کارکردگی مہنگائی اور غربت کی شکل میں نظر آتی ہے خان صاحب نے ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا جو لوگ برسر روزگار تھے حکومت تھے ان سے بھی روزگار چھین گیا رشکووتیں افغانستان میں امن نہیں چاہتی بدقسمتی سے ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں سلامتی کامسل نے پاکستان کو بات تک نہیں کرنے دی گئی مولانا فضل رہوان نے ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تین گلوکار ہی حکومت کی کارکردگی ہے نئی ووٹنگ ڈیوائز دھاندنی کا نیا طریقہ ہے پی ڈی ایم کے فیصلے شہباز شریف نہیں سب مل کر کرتے ہیں حکومت کو گھر بھیجنا قومی فریضہ بن چکا اگلے دو سال میں بہت سے لوگ جیل جائیں گے شیخ رشید کا کہنا ہے دنیا کی سیاست پشاور جا رہی ہے جبکہ اپوزیشن کراچی امران خان استقی ہوئی اپوزیشن سے نہیں جا رہا اگلا الیکشن بھی امران خان جیتیں گے سیاستدانوں کی بدنصیبی ہے لوٹ مار کا مال باہر استعمال کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان ملک کے لیے سیاست کرے اپنی ذات کے لیے نہیں بلاول بھٹو کے ساتھ دل کا رشتہ ہے ان کے خلاف بات نہیں سن سکتا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف تین روزہ دارے پر کراچی پہنچ گئے ائرپورٹ پر پارٹی کے صوبائی رہنماؤں نے اپوزیشن لیڈر کا استقبال کیا کارکن بھی ائرپورٹ کے باہر موجود تھے شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہٹیل چلے گئے شہباز شریف کل پیر صاحب پگارہ سے ملاقات کریں گے ممتاز بھٹو اور ممنون حسین کے اہل خانہ سے ملاقات ہوگی پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کے دو میں عمران کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھ دیا فباہ چودری کا کہنا ہے پنجاب اور خیبر پختون خان میں تین تین نام تجویز کر دیئے ہیں اپوزیشن کے جواب کے بعد میں عمران کی تائناتی ہو سکے گی بدقسمتی سے ہم اوورسیز پاکستانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے وزیراعظم عمران خان نے روشن اپنا گھر پروگرام کا آغاز کر دیا تقریب کے دوران کہا اوورسیز پاکستانیوں کے پاس ہمارے جی ڈی پی جتنا سرمایہ ہے ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو واپس لانے کا ماحال نہیں دے سکے کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین پروفیشنلز کو واپس لاسکے سرمایہ کاری میں بڑی رکاوٹ کرپشن ہے اوورسیز پاکستانیوں کا گھر بنانے اور پلوٹ خریدنے کا خوف ختم کریں گے اب مستحقم گھرون ہوگی صحافیوں کو حراسہ کرنے سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر قائم مقام چیف جسٹس نے سماعت کے لیے تین رکنی بینچ تشکیل دے دیا بینچ میں جسٹس احجاز جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی امین شامل تین رکنی بینچ تیس اگست کو کیس کی سماعت کرے گا قائم مقام چیف جسٹس نے کہا صحافی عوام کو واقعات سے متعلق بخبر رکھتے ہیں صحافی عوام کے تحت تحفظ حاصل ہے کرونا کی چاہتھی لہر وائرس مزید پچانویں زندگیاں نکل گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار سولہ نئے کیسز ریپورٹ یکم ستمبر سے پنجاب میں ویکسینیشن نہ کرانے والوں کو پیٹرل نہیں ملے گا پنجاب حکومت نے پیٹرل پمپس پر نوٹس آدیسہ کرا دی گئے سن میں تعلیمی ادارے تیس اگست سے کھولنے کا اعلان ہفتے میں چھ روز سکولز کھولیں گے روزانہ آدھے طلبہ کی حاضری ہوگی چیئرمن پی سی بی کا انتخاب تیرہ ستمبر کو ہوگا پی سی بی کے الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر عظمت سعید شیق نے چیئرمن کے انتخاب کے لیے تیرہ ستمبر کو اجلاس طلب کر لیا حکومت نے رمیز راجہ اور اسد علی خان کو پی سی بی بورڈ آف کورنرز کے رکن بنائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا انگلیش فوٹبال کلپ چلسی کے میڈ فیلڈر جارجینو نے یویفا منس پلیئر آف تیئر کا ایوارڈ جیت لیا جارجینو یویفا چیمپیونز لیگ اور یورو کپ کی فاتح اٹلی کی تیم کا حصہ تھے خواتین میں سپین کی الیکسیا پوٹلز نے یہ عزاز اپنے نام کیا ارجنٹائن کے سٹار فوٹبالر لیونل بیسی چوتھے نمبر پر رہے راہ حب کے غازیوں اور شہدہ کو سلام ان محافظوں سے وابستہ سبھی رشتوں کو سلام آئیس پی آر کی وطن کی مٹی گواہ رہنا کے موضوع پر بنائی جانے والی دستاویزی فلم جاری دی جی آئیس پی آر کا کہنا ہے شہدہ کو سلام مہم یا کم ستمبر سے شروع کریں گے یا ہمیں دفاع وطن کی مٹی گواہ رہنا ٹیپ کے ساتھ منایا جائے گا روشن اپنا گھر کے حوالے سے ایک تقریب مناکت کی گئی ہے جو اس وقت جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے صرف ایک ایڈ تو بڑا زبردست تھا لیکن میں ایڈ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو وہ ینگ کپل ہے اور وہ جو آدمی ہے اس نے تو جیکٹ سوٹ اور انگریزی کپڑ پہنے ہیں اور وہ جو بڑے دکھائے ہیں انہوں نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے اب پتہ نہیں اسی کیا میسج پجانے کی کوشش کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آج خاص طور پر آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں بزا باکر اس لیے کہ یہاں جتنے آپ سب بیٹھے ہیں سب سے زیادہ میں اوورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں اور وہ اس لیے میری کرکٹنگ کے دنوں سے میرا بہت انٹریکشن تھا اوورسیز پاکستانیز سے اور میں نے اوورسیز پاکستانیز کو گرو کرتے دیکھا ہے پہلے انگلنڈ میں پچاس سال پہلے کتنے تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ کمیونٹی گرو کی اور اسی طرح امریکہ میں اور آسٹریلیا جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں تو اوورسیز پاکستانیز مجھے کبھی پولٹکس میں آنے سے پہلے بھی اور جب سے پچیس سال سے پولٹکس میں ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایسیٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی اور ہم نے بدقسمتی سے اس ایسیٹ کو بالکل جس طرح باقی ہمارے ایسیٹس ہیں پاکستان میں جو ہم نے ان کو پوری طرح یوٹلائز نہیں کیا لیکن سب سے کم ہم نے اوورسیز پاکستانیز کا فائدہ اٹھایا صرف ریمیٹنسز آ جاتی ہیں وہ ورکز ریمیٹنسز ہیں وہ ان کو بیسے بھی بھیجنی پڑتی ہیں اپنی فیملیز کو سسٹین کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہم نے ریمیٹنسز ریکارڈ ہمارے دور میں آئی ہیں لیکن یہ ایک ٹپ آف تی آئیس برگ ہے جو اصل میں ان کے پاس پیسہ ہے جو ان کے پاس ایک اندازے کے مطابق جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنا یہ نوے لاکھ پاکستانیوں کا باہر جی ڈی پی ہے اتنا ہی پیسہ ان کے پاس دولت پڑی ہوئی ہے اب ہماری پوری کوشش تھی میری جب گورنمنٹ بنی کہ ہم کیسے اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور ریمیٹنسز کو ہم نے انسینٹیوائز کیا اور اس میں ریزلٹس آئے لیکن جو اصل انویسمنٹ آنی تھی جو ہم سمجھتے تھے انویسمنٹ بھی آئے گی جو ان کی ٹیکنیکل سکلز ہیں جو یہ پروفیشنلز ہیں جو ہر قسم کے شعبے میں کمپیٹ کر کے آؤٹسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کرنا تھا پاکستان میں موسیقی بیٹھے ہوئے ہیں موسیقی بیٹھے ہوئے ہیں موسیقی بیٹھے ہوئے ہیں موسیقی بیٹھے ہوئے ہیں